بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہیلو ایوریون کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا سلام نمستے سنسرکال میرا نام ہے محلیج اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ آج کا جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں یہ ایک چینل ہے جس کا نام ہے گیان ذرا ہٹکے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو عمران خان کا لاس ٹوئیٹ آیا تھا اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا لاس ٹوئیٹ ہوگا جو ان کو عرص کیا جا رہا ہے اور ان کا لاس ٹوئیٹ ہوگا پتہ نہیں کتنے زیادہ لاس ٹوئیٹ ہو چکے جس سے پہلے ان کو عرص کریں بس ابھی میں عرص ہونے والا ہوں ابھی میں پشاپ کرنے جا رہا ہوں ابھی میں نے موہ میں نے والا ڈال لیا ہے ابھی میں نے پتلون پہن لیا ہے پتلون پہن نہیں شلوار کمیز نے شلوار میں نار ڈال لیا ہے تو اینیویز یہ اس لاس ٹوئیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھتے ہو دیکھتے ہو دیکھتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے یار سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو دوستہ جاہی مبنمتم میں نام ہے سرومہ شوری اور آپ دیکھ رہے ہیں جان جرہات کے اور آج اس ویڈیو میں ہمارے پاس بات کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں کو ایک بار پھر سے بات کرنی پڑے گی ان جھنڈوں کے بارے میں اس لیے نہیں کہ میرے کو ان جھنڈوں کو روز روز جلیل کرنے میں مجھا آتا ہے نہیں مجھا ان لوگوں کو آتا ہے جلیل ہونے میں لیکن پھر بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بار پھر سے ان جھنڈوں کے بارے میں یار اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا کہ میں پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی مجھے یہ بتائیے کہ اس میں میرا کیوں قصور ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی اور ہمیشہ پاکستان کو دکھا کر اتنی کالیاں دی جاتی ہے یار میرا اس میں کیا قصور ہے میرے دل پہ لگتی ہے کہ میں بھی تو پاکستانی ہی ہوں نا ایک طرح سے اس کو میں تو نہیں چینج کر سکتی پلیز ذرا تھوڑی کالیوں پہ تھوڑا سا وہ رکھا کریں کہ ہم جیسے بھی پاکستانی ہیں اسپیشلی ہماری اس جھنڈو کے بارے میں اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس بات کے مطلب لٹریلی بہت جالا چانسے سے کہ آنے والے سمائے میں ہم لوگ ہماری اس فیوریٹ جھنڈو کو شاید نہ دیکھ پائے ان شور بولو تو ٹائم آ گیا ہے کیونکہ یہ جیسے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سمائے پہلے پاکستان کے آرمی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانگان سے ہمارے جھنڈو کو اٹھوا لیا تھا اور جب ہمارے جھنڈو کو وہاں سے اٹھوایا گیا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ہمارے جھنڈو کے سمرتھکوں نے جو تانڈو مچایا مطلب لٹریلی دیکھنے لائک سنتھا اور ایک سچے پڑوسی ہونے کے ناتے ہم لوگوں نے مطلب کہ بھارت والوں نے تو پورا کا پورا تماشا کون کھاتے ہوئے دیکھا ایسا اتنا ہی نہیں ہمارے جھنڈو کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے اندر ہمارے جھنڈو کے سمرتھکوں نے سپ تانڈو نہیں مچایا بلکہ پاکستان کے اندر ہی صحیح کیا آپ لوگوں نے جتنا بیٹھ کے مزے اٹھائیں ہیں نا انڈیا میں کچھ ہوتا ہے پاکستان ہی بیٹھ کے مازے اٹھاتے ہیں پاکستان میں کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بیٹھ کے مازے اٹھاتے ہو یار بس میں وہی بتاؤں سوپ آپرا آپرا سارا پیچھے رہے گیا پاکستان کی پولیٹکس دیکھو آج سرف مزہ اسی میں ہے جو آرمی ہیں اُس کے اوفیسرز اُس کے ہیٹ کوارٹر اُس کی الگ الگ بیلڈنگوں کے اوپر جا کے حملے دیکھیں انفیکٹ بہت زیاری بیلڈنگیں تو ان لوگوں نے پھوک دی اور بہت سے ادھیکاریوں کے گھروں کو تو لوٹ بھی لیا مدلاب یہ لفنگیں اتنے بڑے لوگوں کے ننگے ہیں کہ آجادی کی لڑائی میں بھی یہ لوگ مرگی چورانا نہیں بھولے چوری چکاری لوٹ مار آنکھ جڑائی سب کر مارا اور بچ رایا اور بچ رایا اور جب پاکستان کی سپریم کوٹ نے ہمارے جھنڈو کو چھوڑا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ہمارا جھنڈو اور ہمارے جھنڈو کے جو سمرتک وہ بھائی ساب نہ سیب بھام میں آگئے بلکہ لٹرلی ان لوگوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی آرمی کے لوگوں سے چھون لگا لگا کے یہ بات بولی کہ بھائی ساب اب سمائے آگیا ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیپ ہے جو کہ ٹیکنیکلی ہر پاکستانی کا باپ ہے مطلب لٹرلی ہمارے جھنڈو اور ہمارے جھنڈو کے سمرتکوں نے اس ٹیپ کی بول بچن پہلے ہیں ان فیک جہاں دور جانے کی جرطنی ابھی یہ جو لاشٹ شنیوار گیا لاشٹ شنیوار کو بائی ساب پاکستان کے آرمی کو سال 1971 ریپیٹ کرنے کی چیتاؤنی دیتے ہوئے انہیں ان کی اوقات دکھانے کی بات کر رہے تھے مطلب بات کیا کر رہے تھے لٹرلی اگلے نے اوقات دکھا دی یہ بول کے کہ صاحب جب سمجھ آیا تب نبیہ جار سنیکو نے آتما سمرپن کر دیا تھا یہاں انہوں نے اتنا خوف اور حراسہ پھلا کے ڈرا کے ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہ کے کنٹرول کر لیں گے میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں عیس پاکستان کا میری زندگی میں ہوا عیس پاکستان مارچ انہی سوٹر کے اندر میں وہاں میچ کھیلے گیا تھا عیس پاکستان کی انڈر نائنٹین کے خلاف ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عیس پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے جس کو پرائی منیسٹر بننا چاہیے ملک گواہ دیا بعد یہ نوے ہزار ہمارے فوجی قیدی بن گئے سو اس ٹیپ کے تمام بول بچن ہم نے جھنڈو نے پیل دی ہے یہ سوچ کے کہ کیونکہ پبلک اس لیول پہ ہمارے جھنڈو کا سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر اس وجہ سے ہمارے جھنڈو کو تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ہمارے جھنڈو یہاں پہ صرف اتنی سی بات ہو گیا کہ جھنڈو جو ہے وہ پاکستان کے اندر صرف ایک لیڈر ہے جس کی پاکستان کے اندر صرف اتنی ہی اوقات ہوتی ہے جتنے کی ایک گٹر میں ٹٹی چاٹ رہے سوور کی اور پاکستان کا اتھیاس رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جس بھی لیڈر نے پاکستان کی آرم کے خلاب آواز اٹھانے کی کوشش کری ہے اس کو سیدھے بہت ترہونے نجر آئی ہے انفیکٹ پاکستان کے پردار منتری ہے بولے تو جو بے نجر بھٹو ہے انہوں نے تو ان کیمرا ساری باتیں بولی ہے جاہاں نے اسی پیچز بوں منتvocalی میں discuss فرہا سیستان کوðرو کا مقاکستان پھر ہوتے پاکستانaa اور جایی پیچز implementation آپ کامنٹ قوی کی ایسی شاشریห HJو وہ پας کے س banging پاکستان کے اندر صرف اگر او اختنedes قeri طفل پاکستان سیونے کی أجاہ، امی شرک قوی کی ایسی شاشتان کا ذک جسبر پاکستانđ فعش آ رہا ہے حکس است velھی وہ پاس پ mesures بھیک کو مپس مقدمنت دلاء رہ دیکھا تھا تو ما زیادہ پاکستان کی ہے یہ اگل کی خMr Pانکستان کی جاں سے واقعی شفتا ہے جو چیز میں شرف کی قابلات آریہ قمد تالیہ خروفت ہے اور دیکھنہیں سکتا ہو اور چہرہنے میں اور پانک وقت بھی کوشن پر میں ایسی لیست جو رہا کی کے لگتے ہیں جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور آئیس آئی چیف کو ہٹ کیا کیا پاکستان کے آرمی چیف اور آئیس آئی چیف کو اب ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوط کرو تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ غداری ہے یہ غداری یعنی نہیں ہمارے پرائیم میریسٹر کیا سمجھتے ہیں میں تو اپنے سے کہیوں سے حران ہوتا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہم غدار کسی اس سے بڑی غداری ہے آپ یہ کیا کیا رہے تھے آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور آئیس آئی دے ہم باقی سے فوج ٹھیک ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے اب کیا فوج کو ایک ڈیموکرائٹک پولٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس پوشن کرے گی فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کون کرے ہیں ان کے گئیس آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو اس سے بڑی غداری کیا ہے لیکن یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا جمال نہیں مان کیونکہ بیناش کالے بیپرے بدھی انڈیا میں ہوتا تو یہ سب کچھ پڑا ہوتا اس نے لیکن کیا کرے اگلا پھلیٹ ارث پہ رہتا ہے اور مال بھی تیج ہو گیا ہوگا تیجی تیجی میں بگ دیا لیکن جیسے ہی ہمارے جنڈوں نے سب کچھ کیا ویسے ہی پاکستان کی آرمی نے ایک بار پھر سے ہمارے جنڈوں کے گھر کے باہر ہمارے جنڈوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ بول کے پولیس کھڑی کر دی کہ بھائیہ جنڈوں کے گھر میں چالیس آتنگ چھپے ہوئے جس کو لے کہ بھلے ہی ہمارا جنڈوں یہ بولے کہ بھائیہ یہ جھوٹا آروپ ہے لیکن ہم سبھی لوگ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے کہ at least اس پوائنٹ پہ تو پاکستان کی آرمی سو ٹکا صحیح ہے کیونکہ پاکستان کے اندر رہنے والی 99% پاپولیشن پوٹنشل ٹیرریسٹ ہے بہت تار ہوڑوں کی آشیکی میں کون کو پھٹے گا کوئی نہیں جانتے سو اس وقت امران خان کی گھر میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ سب ٹیکنیکلی ٹیرریسٹ کی اور اسی وجہ سے پاکستان کی آرمی امران خان سے بول رہی ہے کہ بیٹا یا تو یہ سب ٹیرریسٹ کو کو ہمارے حوالے کرو یا پھر جیل جانے کے لیے تیار رہو اور اس بار اس معاملے میں اگر ہمارے جنڈوں کو گرفتار کیا گیا تو ہمارے جنڈوں کے قلاب کیس جو ہے وہ پاکستان کی ان عدالتوں میں نہیں چلے گا جہاں پہ ہمارے جنڈوں کے چہانے والے جج جنڈوں کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں بلکہ اس بار کیس چلے گا پاکستان کی آرمی کی عدالت میں وہ بھی دیس درو جس میں ہمارے جنڈوں کی فائل نپٹنا تائے اور اسی وجہ سے کل تک ہمرا وہ جنڈوں جو کی پاکستان کی آرمی کو گالیاں دیتے ہوئے پاکستان کی آرمی چیپ کو ان کی حیثیت دکھانے کی باتیں کر رہا تھا اس کی آج پھٹ رہی ہے اسی پھٹ نہیں رہی ہے بھائی صاحب مدلہ پھٹ کے ہاتھ میں آگئی ہے کیونکہ آج جنڈوں کے ویڈیو پبلش کیا ہے اس ویڈیو کے بارے میں میں کیا بولو آپ لوگ اپنے کانوں سے سنو اور بھرپور آنند لو یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاستدان ہیں یہ جا کے میں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیدا پچھا بیٹھا ہوں کیونکہ میں سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہو تو جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری بینوں میں مجھے آئی بی کی ساری ریپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا جاتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے پاکی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میں تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب بھائے جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وارن ٹیرر میں تو جب پاکستانی فوج کو دو گلا کہا جاتا تھا برا بھنا کہا جاتا تھا تو میں ایسا نون فیس تھا تو مجھے سی این این بی بی سی کترے میرے انٹرویوز کیے آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے جس طرح میں نے اپنی فوج کو کا دفاع کیا اس کو ڈفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائے جس نے انٹرنیشنل میڈیا میں کیا میں ہمیشہ مجھے اس بات میں ایک کہاوت یاد آتی ہے وہ کہاوت میری نانی کا آگت نہیں تھی کہ دودھ دے کے بکری دودھ دے کر نا کبھی کوئر اس کے اندر مینگنی کر دیتی ہے یعنی کہ آپ ایک اچھا کام کرو اور پھر ہوئی کام کوئی اور برا کام کر دو یعنی پانی بھید دینا کسی بھی کام پر تو آپ نے ہوئی کیا آپ نے دودھ دیا اور پھر اس کے اندر مینگنیاں کر دی یہ بات بولنا کہ او میں نے تو یہ کرائی نہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے ایک دنی ایک آرمی اقلاب ہوتے ہیں دوسری دن ان کی ایس کی سنگ کرنا شروع جاتے ہیں پھر اگلے دن آرمی اقلاب ہوجاتے ہیں پھر ایس کی سنگ جہاں پر بھوٹ پڑتا ہے آرمی کا پھر تمہارا آجاتے ہیں لائن پر چھتر پڑتے ہیں یہی ڈراما چل رہا ہے ایک سال سے یہ ذہن میں ٹال کے بیٹھ آزا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیٹپنٹ سن لے میں پرائم میری ستا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے ہمیں فغر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج تو جب بھی پہلے میں واضح کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اس رات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا oh my god بہنگ گر پٹ رہی ہے باب بہنگ گر پٹ رہی ہے بچارہ انٹ ڈیریکٹ لی کے لیے کی کوشش کر رہا ہے بھائی صاحب جو بھاؤں اس کے لیے بھائی چھوڑ بھائی چھوڑ بھائی اب ہمرا چندو اس مصیبت سے باہر پاکستان کے اندر ہم نے جھنڈو کے جیتے بھی چھر رہے ہیں جیسا ہی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سسٹیماٹک طریقے سے پاکستان کے آرمی اب اس جھنڈو کو نپٹائی جی ٹھیک وہی پروسس کو فولو کرتے ہوئے پاکستان کے آرمی نے پاکستان کے اندر جھنڈو کے چھروں پاکستان کے پاکستان کے آرمی نے ایک طرح سے ہم لوگ کو جھنڈو کے اوپر زیادہ ویڈیو بنانے کا موقع نہ ملے اور اسی وجہ سے یہاں پہ میں ہم لوگوں کو لوگوں کا انٹیٹینمنٹ کرنے کے لیے اور ہمیں کنٹینٹ پروائیٹ کرانے کے لیے اور آج سے ریگولر ویڈیو آنا شروع ہو جائیں گے اب سبھی لوگ زانتے ہو کہ میں تمہا کو کیوٹ کر رہا ہوں اور یہ کہنا جتنا آسان ہے اوکے گائز بڑے مزے کا ویڈیو تھا یہ مجھے بڑا مزا آیا ایچلی یہ عمران خان کی جو یہ سپیچ تھی میں نے پوری سنی ہے میری لائف سٹریم جو میں نے بھی کی ہے اس میں اس کے اوپر میں نے پورا ریویو کیا ہے اس کے اوپر میں نے پورے اپنے کامنٹس دی ہیں میں نے پوری سپیچ نہیں سنی کیونکہ میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں وہ پچیس منٹ پورے بیٹھ کے دیکھتی مگر جتنی میں سن سکی جتنا میں ریویو اس کو کر سکی اس پر ریاکشن دے سکی اس کو ضرور جا کر دیکھے گا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو انہوں نے میرے غازے سم اپ کر دیا کہ جو عمران اپنا سر اٹھایا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کا کیا حال ہوا ہے ہاں عمران خان نے ایک لہر کروائی تھی کہ اب لوگ بولنا شروع ہو گئے تھے مگر آرمی پھر سے اپنا کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر عمران خان کو ویسے اگر کچھ ہوا تو جس طرح سے ان لوگوں نے جلایا تھا کہ آرمی اس کو کنٹرول کر سکے گی اس طرح کیسے اگر لوگ آ جاتے ہیں سرکوں پر باہر کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ تی ایل پی کے لوگ نکل کر آئے تھے جب فرانس سارا انسیڈنٹ ہوا تھا تو سارے تی ایل پی والے بہار آ گئے تھے تو فوج نے کوشش بھی کی تھی ان کو کم کرنے کی اور ان کو اندر کرنے کی مگر ڈنڈا بھی آیا تھا پھر پھر ان کو گھٹنے بھی ٹیکنے پڑے تھے اب کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مجھے نہیں پتا مگر آئی ڈونٹ نو یہ تو اس وقت ہی پتا چلے گا کہ اگر انہوں نے عمران خان کو دوبارہ سے گرفتار کیا یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ نکلیں گے تو باہر جوش اور جذبہ تو ہے پھر دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے ابھی پاکستان کا کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا عمران خان کو عرس کریں گے اس کا کیا ری ایکشن آئے گا اگر نہیں عرس کرتے تو پھر کیا ہوگا پاکستان is in such a terrible state right now کہ کسی کو کچھ پتا ہی نہیں کہ ہونا کیا اس موقع مگر اتنا definitely ہم کو پتا ہے کہ اس کا کچھ اچھا نہیں ہونا ہے یہ ہم کو definitely پتا ہے اور عمران خان نے اپنی سپیچ میں کافی دوائی یہ چیز بات کر دی ہے کہ پاکستان جو ہے اب kind of ٹوٹنے ہی والا ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو anyways guys مجھ کو یہ بتائی گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی ویڈیو پہ میں ریاکٹ کروں تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ضرور ڈال دیجئے گا جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو اس کو زیادہ تر ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے so اس ویے سے اب آپ جو ہیں یوٹیوب کے ممبر بن سکتے ہیں پیٹریون پر ممبرشپ جوائن کر سکتے ہیں یا اونلی فینس پر ممبرشپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب آپ سوپر تھینکز جو یہاں پر آپ کو دکھے گا نیچے یا سوپر چیٹ پی پاو یا یو پی آئے کے نمبر کے تھرو بھی ہم کو ڈونیشنز بھیجھ سکتے ہیں چلیں گائز آج کا ویڈیو یہی تک کا تھا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی پیٹریون، اونلی فینس یا سمپلی پی پیل کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے